اس ڈاکیومنٹری پر کام کرنا ہمارے لئے ایک سعادت مندی کی بات ہے کیونکہ وہ مفکر اور استاد جن کا شمار پاکستان کے بانیوں میں ہوتا ہے ان کے متعلق ہماری معلومات بہت ہی محدود ہیں آج کی اس ڈاکیومنٹری کا آغاز ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر اتیا سید کریں گی ڈاکٹر اتیا سید کسی تارف کے محتاج نہیں آپ مشہور فکشن رائٹر جو اپنی عدبی خدمات کی وجہ سے ترکی کی استمبول یونیورسٹی سے بھی انعام حاصل کر چکی ہیں ڈاکٹر اتیا سید ایک عالمی شہرت یافتہ مصنفہ اور لاہور کالیج فر ویمن یونیورسٹی کی شعبہ فلسفہ کی چیئر پرسن اور دین بھی رہ چکی ہیں حکومت پاکستان نے آپ کو تمقہ امتیاز سے بھی نوازا آپ نے میرے والد کے بارے میں پوچھا تو یہ مضمون ایک بڑا مشکل مضمون ہے کیونکہ ماضی میں جانا اور داخل ہونا اور ان لمحات کو دوبارہ سے زندہ رہ کر محسوس کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے جیسے ساحل سمندر پہ کسی کا سراغ لگانا ساحل کی ریت میں نقوشے کفے پار دھوننا لیکن ان کے بہت سے شاگرد ہیں جن کا فریضہ بنتا ہے اور بننا چاہیے تھا کہ وہ بھی اس میں حساب نہ ڈالتے لیکن قدرت کی ستم ذریفی ہے کہ ان میں سے کئی ایک خالق حقیقی سے جاملے ہیں کئی ایک اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں اور کئی ایک اپنی شہرت میں سرمست ہیں تو وہ کیا بتائیں گے اس لیے یہ مجھ پر ہی فرض آئیت ہوتا ہے کہ میں ان کی ذاتی زندگی کی کچھ تفصیلات کچھ پہلو کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں ویسے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ مہین نظامی صاحب کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے سینکروں شاگرد پیدا کیے اور سینکروں کتابیں لکھیں سینکروں تانفنسیں کروائیں وہ ایکٹیویسٹ بھی تھے وہ انٹیلیکچول بھی تھے وہ پروفیسر بھی تھے اب یہ کہ انہوں نے محقق ڈاکٹر وحید قریشی اور اکرام چکتائی جیسے پیدا کیے اور سارے جو نامبر عدیب اس وقت جانے پہچانے ہوئے ہیں وہ بھی انہی کے شاگرد تھے تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے تمام فرائض بڑی خوبصورتی سے ادا کر دیئے ہیں جب میرے والد جامعہ ملیہ علیگرد میں پہنچے کیونکہ پہلے جامعہ ملیہ علیگرد میں ہوتا تھا اب ڈلی میں ہے تو اس وقت تحریک خلافت اروج بڑتی اور اس کے بڑے لیڈران علی برادران تھے یعنی مولانا شاکت علی اور مولانا جوہر علی جو بے حد مقبول تھے برے صغیر کے مسلمانوں مجھے یاد ہے میرے والد بتایا کرتے تھے کہ خود لاہور کی جو عورتیں تھیں اندرونے شہر کی انہوں نے گانے بنائے ہوئے تھے علی برادران کے حوالے سے تو وہ اپنے زیورات وغیرہ بھی جمع کر کے وہاں بھیجتی تھی مرد سائبان پیسے بھیجتے تھے اور یہ گانے بھی سمجھیں کہ ان کے ساتھ ہی جاتے تھے اب مجھے یاد نہیں کہ وہ گانے کیا تھے وہ میرے والد کو یاد ہے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہیں ورنہ میں انہوں سے پوچھ لیتی کہ وہ کیا آدانے تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان دو برادران کے علاوہ ابوالکلام آزاد دور تھا سلطنت عثمانیہ ترک خلیفہ عبد الحمید کا جو 1874 سے 1909 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصب پر فائز رہے تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری باعثر اور باعختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے جو اپنا نظریہ خارجہ پولیسی اور نظریات رکھتے تھے سلطنت عثمانیہ نے 600 سال سے بھی زائد حکمرانی کی اور ان کی خوبیاں اور خامیاں برے صغیر کے مسلمانوں پر بھی اثر انداز ہوئیں اس وقت کے برے صغیر کے مسلمان اس اسلامی شرعی قانون کو مانتے تھے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ اور امام ہونا چاہیے چنانچہ وہ امیر المومنین سلطان عبد الحمید کو اپنا خلیفہ بھی مانتے تھے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہوئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گیا تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا چنانچہ برے صغیر کے مسلمانوں نے وزیر آزم برطانیہ لارڈ جورج سے وعدہ لیا یہ جنگ کے دہران میں مسلمانوں کے مقامات کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ رہے گی جرمنی کو شکست ہوئی اور برطانیہ کو فتح ہوئی جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بسرہ اور جدہ میں داخل کر دیں ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدہ یاد دلانے کے لیے اور خلافت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا اس تحریک کے اہم مقاصد نمبر ایک خلافت عثمانیہ برقرار رکھی جائے نمبر دو مقامات مقدسہ یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عثمانی خلافت کی تحویل میں رہیں نمبر تین سلطنت عثمانیہ کو تقسیم نہ کیا جائے خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس نومبر انیس سو انیس میں دہلی میں ہوا تحریک خلافت جیسی عوامی تحریک کی مثال برسغیر کی تاریخ میں نہیں ملتی اس تحریک نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نکوش مرتب کیے اس دوران ایک نو عمر طالب علم اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ میں زیر تعلیم تھا وہ اس قدر پر جوش تھا کہ اس نے اس تحریک میں شامل ہونے کی تھانی یہ نو عمر طالب علم اور کوئی نہیں بلکہ سید عبداللہ صاحب جو جو وقت گزرتا گیا اور یہ تحریک زور پکٹی گئی تو اس میں بہت سے ہندو لیگران بھی شامل ہو گئی مثلا گاندی جی جو ہیں جو کہ خود ایک تحریک جلا رہے تھے اس وقت برسغیر میں جسے سدیشی تحریک کہا جاتا ہے یعنی کہ غیر ملکی کپڑوں جوتوں برتنوں ہر چیز سے اشتناب کیا جائے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تحریک خلافت میں اتنے زور و شور سے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی تحریک کو تحریک خلافت کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ یہ دونوں تحریکیں اور بھی زوردار ہو جائیں اور ان کے بعد ان کی پیروی میں نیرو صاحب بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے اب میرے والد کو برسغیر کی اتنی بڑی شخصیات سے جو ملنے کا موقع ملا تو وہ کہاں ملا وہ جامعہ ملیہ میں ملا اور جامعہ ملیہ میں انہوں نے ان کی تقریریں سنی ان کی تحریریں پڑی ان کے جو شاور ناروں کا ساتھ دیا اور ان کے اپنے اندر بھی وہ بلولہ جو ہے جو سیاسی تھا وہ زورد پکڑتا چلا گیا پھر وہ ارسٹ ہو گئے گرفتار ہو گئے اور ان کو لاہور بھیج دیا گیا لاہور میں انہیں سدا ہوئی چھ مہینے کی لیکن جیسے اس زمانے میں رواج تھا ویسے تو بچوں کو پکڑنا تو نہیں جائیے کیونکہ یہ جو بریٹش ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے اب بھی کہ بچے جو ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا لیکن وہ اپنے تمام درد دعویوں کے بوجود بہت سے تدادات کا بھی شکار تھے اور اس میں انہوں نے سرطنک کا زیادہ سوچا اور بچوں کی پرواہ نہیں کی اور یہ بھی بچہ جو تھا جو سید عبداللہ تھا یہ جیل میں گیا تو چھ مہینے کی سزا تھی لیکن گل کانڈکٹ کی بنا پر ان کو تین مہینے بعد ہی رہا کر دیا گیا تھا البتہ یہ کہتے تھے کہ کیرک کے دوران جو ڈی سی تھا علاقے کا وہ آتا تھا کبھی کبھار میرے سیل میں اور مجھے کہتا تھا کہ what are you doing here go back to your studies اور ایک ٹاپی بھی دیتا تھا تو کیرک اینڈ سٹک کی جو پولیسی ہے بیٹن کی وہ ان کے ساتھ بھی وہ آدمار رہے تھے کہ گرفتار بھی کرنیا سزا بھی دے لی اور ساتھ آکے یہ میچھی میچھی باتیں بھی کر لی اور ٹاپی بھی دے لی تو برحال وہ تین مہینے بعد رہا ہو گئے تھے وہ واپس آ گئے تھے اور جہاں سے پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہ پھر سے شروع کیا انہوں نے اور پھر اس کے بعد سکول میں تو ان کا داخلہ پھر نہیں ہو سکا پھر انہوں نے منشی پاردل تو بات بھی کیا پہلے پرائیویٹ امتحان دیا نویں کا پھر دسویں کا پھر اس کے بعد ایف اے کا بھی پرائیویٹ ہی سمجھیں کیونکہ اس زمانے میں ایک انتحان ہوتا تھا عدیب فاردل جسے کہتے ہیں فارسی کا اور وہ اورینٹل کالیگ میں ہی اس کی کلاسیں ہوتی تھی اور اس کے بعد صرف پیپر دینا پڑتا تھا انگریزی کا تو پھر انہوں نے انگریزی کا پیپر دیا اور گریجویٹ ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایم اے فارسی میں داخلہ لیا اورینٹل کالیگ اورینٹل کالیج ایک عظیم و قدیم درس کا ہے جہاں سے بہت سے قابل اور اہم لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلے انہی درو دوار سے سید عبداللہ صاحب نے بھی اپنی تعلیم حاصل کی ہم مشکور ہیں ڈاکٹر مہین نظامی صاحب کے جو ایک محترم مقابل استاد سکولر اور اورینٹل کالیج کے پرنسپل ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ڈاکٹر سید عبداللہ کے حوالے سے تو آئیے سنتے ہیں سر مہین نظامی صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مہین نظامی ہے میں فارسی کا استاد ہوں اورینٹل کالیج پنجاب یونسٹی لاہور میں اور ان دنوں کالیج کا پرنسپل بھی ہوں اور فیکلٹی آف اورینٹل لرننگ کا ڈینگ بھی میں آج کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم استاد اور میرے بہت پسندیدہ منتظم پروفیسر ڈاکٹر سید عبداللہ کی ان خدمات کے حوالے سے جو انہوں نے فارسی زبان و عدب کے لیے ہمیں نوازہ اس سے جو ان کی فارسی تحریریں ہیں خدمات ہیں تحقیق ہیں تنقید ہیں تدریس ہیں اس مختصر سی گفتگو کو ڈر صاحب کی شخصیت اتنی کثیر الجہات ہے کہ جس کا جہاتہ تو کرنا مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہوگا بلکہ ایک ایک پہلو بھی اس کا اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے بہت مفصل وقت چاہیے کیونکہ وہ ان نادر روزدار اسادزہ میں تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انام کی صورت میں عطا کر رکھے تھے جنہیں کئی زبانیں آتی تھی جنہیں کئی علوم و فنون پر دستر اساسق تھی اور جنہوں نے اپنے طالب علموں کو نہ صرف کمرہ جماعت میں پڑھایا بلکہ کمرہ جماعت سے باہر بھی ان کی شخصیت سازی کی درس عبداللہ ایک نیک نام ترین اسادزہ میں سے ہیں امجابی نسٹی کے اور کوئی بھی ایسا پڑھا لکھا آدمی یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں نہیں ہوگا جس کا شاگردی کا سلسلہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ تک نہیں پہنچتا اس لیے کہ وہ اردو بھی پڑھاتے تھے عربی بھی پڑھاتے تھے اور فارسی بھی پڑھاتے تھے اب فارسی علم و عدب میں ان کی خدمات عالمی شہرت کی حامل ہیں یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں ہماری معلومات بدل جاتی ہیں ہم اپنے اکابر کو اس طرح سے یاد نہیں رکھتے یا ان کی بہت ساری شخصیت کے ایسے مصبت پہلووں کو نظروں سے اوجل رکھتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں ڈانٹ صاحب کا اپنا جو فارسی تعلیم اور تربیت کا مرحلہ ہے سب سے پہلے میں اس پر مختصر سی بات کروں گا کیونکہ اس پر بنیاد بنیں گی آگے ان کی جتنی بھی سارویسز انٹوریس پرشن لانگویج انڈریٹرچر انہوں نے دینی مدارس میں فارسی پڑھی اور اس کے بعد یونیورسٹی میں پڑھی فارسی یہ مہین نظامی صاحب نے بلکل درست فرمایا ہے کہ ان کی جو فارسی کی تعلیم ہے اور جو عربی کی تعلیم ہے وہ بنیادی طور پر دینی مدارس کی ہے کیونکہ جب وہ آٹھ نو سال کے تھے تو ان کے چچا نے انہیں مسجد وزیر خان میں درست لینے کے لیے پیجا تھا وہاں اس سمانے میں مولانا احمد علی ایک بڑے مشہور عالم تھے وہ درست دیا کرتے تھے لیکن میرے والد نے درست تو ان سے دے لیا لیکن ان کا دل وہاں نہیں لگا اس کا ذکر انہوں نے اپنی سرگزشت میں کیا البتہ ان کی تعلیم ساری جو بعد میں انہوں نے حاصل کی اورینٹل پولکز میں وہ فارسی اور عربی کی تھی لہٰذا ان کی جو پہلی ملازمت تھی وہ بھی یونیل لیکٹرر ان پرشنی کے طور پر ہوئی تھی اچھا مزے کی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس سمانے میں فارسی ہو یا عربی ہو انگریزی میں پڑھائی جاتی کیونکہ ڈاکٹر لائٹسنر ان کی پرنسپل تھے اور ذریعہ تعلیم انگریزی تھا تو یہ انگریزی میں پڑھاتے تھے اور ان کی انگریزی بھی اوکسونین تھی یعنی کے اوکسفرڈ کی انگریزی تھی اور بڑی مشکل تھی یہ بھی کہنا چاہیے تو یہ پہلی کلاس جب لے رہے تھے جس میں سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اوکسونین انگلیش بول کے نکلا تو ایک سکھ باد میں آہستہ سے کسی اور سے کہہ رہا تھا اوہے اے سید کی کہہ گیا انگریزی جب میں انتے کچھ سمجھنی آئی تو یہ حال اس وقت کیا تھا اب بھی یہی ہے کہ اوکسونین انگلیش اگر بولی جائے تو لوگوں کو سمجھنی آتی اب میرے والد کی تعلیم کا یہ سلسلہ تھا کہ انہوں نے ایم اے پرشن بھی کیا اور پھر اس کے بعد ایم اے ایرابک بھی کیا پھر اس کے ساتھ انہوں نے لائبریری سائنس کا ڈپلومہ بھی کیا پھر اس کے ساتھ کچھ ہی عرصے بعد جرمن لینگویج کا ڈپلومہ بھی کیا اور یوں ان کو کئی ملادمتیں لائبریری کے اندر بھی ملی بلکہ یہ جونئر سینئر لیکچرر انپرشن ہونے سے پہلے وہ پنجاب علمسٹری میں بطور ریسٹس کولرٹی انہوں نے کام کیا اور پھر اس کے بعد عربی کا جو شعبہ ہے پنجاب لائبریری کے اندر اس کے وہ محتمیم بن گئے تھے اور اس کے بعد وہ لیکچرر انپرشن ہوئے تھے اب یہ جو لیکچرر انپرشن جب وہ ہوئے تھے تو وہ بھی بڑے مزے کی ایک داستان ہے کہ کالیج کا جو ہیٹ کلرٹ تھا وہ انہیں بڑا ماجوس کرتا تھا ہر دفعہ اور بڑا حوصلہ شکر قسم کا آدمی تھا وہ کہتا تھا کہ شاید ہی تسیل کر رہے ہو وقت درہ کر رہے ہو انہوں نے تو بندہ پہلی جاتھ لیا ہے کیونکہ اس وقت پنجاب جنمستی کے جو ویسی تھے وہ سر فضلے حسین تھے اور انہوں نے اپنا آدمی پہلے ہی رکھ لیا تھا اشتہار ویسے ہی دے دیا تھا اخبار میں کہ یہ ایک بندہ چاہیے اور اس کے لیے میرے والد نے بھی اپلائی کر دیا تھا ویسے تو میرے والد نے کہا کوئی بات نہیں جب میں نے درخواست دے دیئے تو اب میں پھر انٹرویو بھی دوں گا تو بے شک ہو کہ انہوں نے بندہ رکھ لیا بے شک میرا ایک تجربہ ہو جائے تھا انٹرویو کا لہٰذا انہوں نے جا کے انٹرویو دیا اور جب انٹرویو دیا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اندر تو سارے سارے سار بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ سر فضلے حسین سر افضل حسین سر محمد اکبار کیونکہ لامہ بھی سار ہی تھے آپ کو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ یہ ہوگا یقینا اور اس کے علاوہ سار عبدالگادر یعنی تمام ساری سار تھے وہ کرتے ہیں تو میں دیکھ کے بڑا دبر آیا کہ مہرر تو کپڑے بھی بڑے سادہ سے ہیں اور میں تو بڑا سیدھا سا انسان ہوں اور یہاں تو بڑے بڑے سار سار ہی سار بیٹھے ہیں میں ان کو ذرا حصے مذاہ بھی میرے والد میں بہت تھا تو یہ وہ کہتے ہیں مجھے تو ساری سار نظر آئے اور میں کچھ گھبرا بھی گیا لیکن خیر جب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا سوچتے ہیں عرفی کے بارے میں ذرا بتائیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تو تھوڑی سی جھڑک محسوس کی پھر میں نے بولنا شروع کیا اور اللہ نے ایسی تاثیر میری دبان میں پیدا کر دی جیسے کہ مصری کی ذری میری دبان پہ گھوئی چلی جا رہی ہو اور میں بولتا چلا گیا پھر مجھے نہ سار کی خبر تھی نہ پہر کی خبر تھی نہ اپنی خبر تھی نہ ان کی خبر تھی اور میں بالکل ایک گھنٹہ بولتا چلا گیا اور انہوں نے بھی جھک نہیں کرایا میرا خیلہ انہیں بھی مزا آ رہا ہوگا جو تھوڑا رہا ہوگا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں گھارا آ گیا اور میں نے کہا چلو مجھے ہونا تو نہیں ہے لیکن میں نے کہا مز کم پرفورمنس تو اچھی گئی ہے تو اس کے بعد جناب ایک مہینے بعد وہ ایک لنٹ جو ہے اس سے بولایا اور کہا کہ شاہدین لٹھائی جار کرو تلکہ کسی موسیقی 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 اتنا اہم زخیرہ تھا گاٹوس عبداللہ نے پنجاب موسیٹی لائیویری میں اس زخیرے کی کیٹلوگنگ کی کیٹلوگنگ انگریزی میں کی اس میں فارسی مخطوطات کی کسرت ہے پہلی بار علمی دنیا کو مشرق میں اور مغرب میں معلوم ہوا کہ پنجاب موسیٹی میں کس کس طرح کا علمی نسخہ موجود ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے میں نے ذاتی طور پر ڈرپ صاحب کی اس کیٹلوگ سے جو پنجاب موسیٹی ہی نے چھاپی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے یعنی یہ ان کی ٹریننگ ایک محقق کے طور پر ہوئی پہلے جو ان کی تعلیم ہے اور تربیت ہے وہ ایک استاد فارسی کے استاد کے طور پر ہوئی اب اس مرحلے سے گزر کر وہ ایک محقق کی تیاری ان کی ہو رہی ہے اس دوران انہوں نے ایک بہت اچھا کام یہ بھی کیا کہ جو مانوسکرپٹ انہیں بہت ایکسٹر آرڈنری لگتا تھا یونیک کسی بھی موضوع کے اعتبار سے اس پر وہ ایک تعارفی محققانہ مضمون لکھتے تھے اور اپنے اسادزہ سے اس کو ویٹ کرواتے تھے اور اس کے بعد وہ اورینٹل کالج میکزین جو جنوبی ایشیا کی یونیورسٹیوں میں اور ڈیسٹ ریسرچ جرنل ہے اس میں وہ شائع ہوتا تھا تو ایک سیریز ہمیں نظر آتی ہے ڈرسلی عبداللہ کے ان مضامین کی جن کا تعلق فارسی علم و عدد سے ہے اس میں لسانیات بھی ہے تاریخ ہے تذکریں ہیں اہم شعراء ہیں برہ صغیر کا فارسی شائری کا اسلوب ہے جس کو ہم سب کے ہندی کہتے ہیں اور اس کی خصوصیات ہیں اس کے علاوہ برہ صغیر میں فارسی تنقید نگاری عدد بھی تنقید نگاری اس میں بھی بڑی کنٹریبیوشن آیا ڈرسلی عبداللہ کا اس مرحلے کے بعد انہوں نے جو پی ایش ڈی کیا ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے لیے ایک موڈل ہے ایک مثال کہ پی ایش ڈی کیسے ہوگی ہے ان کی پی ایش ڈی کا موضوع ہے کہ فارسی عدب میں فارسی زبان و عدب میں برہ صغیر میں ہندووں کا حصہ یہ انٹریسٹنگ ہے بہت بہت اتنی اس کی افادیت ہے کہ اس کا فارسی ترجمہ دو بار ہوا ایران میں اور دو بار انہوں نے فارسی میں اس کو چھاپا ہے لیٹسٹ ایڈیشن بھی موجود ہے پہلی بار ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ فارسی کو برہ صغیر کے ہر طبقے نے اپنی اداری ضرورت کے لیے اپنی معاشی ضرورت کے لیے اور اپنی ثقافتی ضرورت کے لیے پوری طرح اپنایا اور اس میں ہندووں کا حصہ بھی شامل ہے جو سیویل سرویس میں بھی رہے جو درباروں سے وابستہ رہے جو انشاء پرداز رہے منشی رہے اور بڑے بڑے شائر ہوئے ان میں تو ڈاکٹ صاحب کا وہ مقالہ اردو میں بھی چھپا ہوا ہے اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہد با اہد کون کون سے ہندو مسننفین اور ہندو شعرات تھے اور انہوں نے کن کن موضوعات پر فارسی میں کتابیں لکھی اور مجموعی طور پر جنوبی ایشیا میں فارسی زبان و عدب میں ہندووں کا کنٹیویشن ہے کیا یہ وہ مقالہ ہے جس کی اہمیت کی بازگشت ہمیں پوری دنیا میں سنائی تھی ہندوستان میں بھی اس کو بہت ہی زیادہ سراہا گیا اور یہ حوالہ جاتی کتاب بنا بہت بعد میں محققین نے جنہوں نے اس موضوع پر کام کیا ہے اس کے لیے خشت اول کا کام دیتا ہے یہ پی ایش ڈی کا مقالہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا اور اس سے آگے بعد چلتی ہے اور وہ خشت اول اتنی مستحقم ہے اور اتنی مضبوط ہے اس کی آپ ریسرچ میتدالوجی دیکھ لیں اس میں آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے چیزیں جمع کی گئی ہیں محض چیزیں جمع کی گئی ہیں مہین نظامی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کا جو تھیسس تھا ڈاکٹر ڈاکٹریٹ این میٹرچر کا فارسی عدب میں ہندووں کا حصہ وہ ایک بڑا دور رس نتائج کا حامل تھا ایک تو یہ کہ وہ جب لکھا گیا اس وقت اس کی بڑی تاریخ ہوئی کیونکہ اس زمانے میں ہندو مسلم اختلافات بڑھتے جا رہے تھے اور یہ تھیسس جب پیش ہوا تو اس سے ان دو کمیونٹیز کی جو دنیا تھی ان میں کچھ کمی واقعہ ہو تو ایک تو اس کا یہ نتیجہ تھا دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ یہ ایران میں جیسے کہ انہوں نے بتایا مہین نظامی صاحب نے کہ یہ ایران میں دو مرتبہ ٹرانسلیٹ ہوا ترجمہ ہوا اور لیکن یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں اطلاع دی لیکن جب میں ایران گئی تو مجھے خود بخود پتا چلا کہ ان کے تھیسس کا دو مرتبہ ترجمہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں کی ایک طالبہ تھی جو کہ یہاں آئیں اور اوریانٹل کالیگ میں انہوں نے داخلہ لیا اردو پڑھنے کے لئے لیکن جب انہوں نے ڈاکٹر سید عبداللہ کے مضمین کا مطالعہ کیا جو کہ اردو میں تھے تو انہیں بے حد پسند آئے اور واپس جا کے انہوں نے ان مضمین کا ترجمہ فارسی میں کیا اور اس خاتون کا نام تھا لیلہ ایگانی اور پھر وہ آئی خاص طور پر پاکستان اور میرا پتہ کر کے مجھ سے ملنے کے لئے آئیں اور مجھے ایک کوپی توفے کے طور پر انہوں نے پیش کی تو اس کے دور رسط ندائب یہ بھی ہیں کہ آج کا طالب علم جیسے آپ نے اس دن دیکھا کہ ہمیں طالب علم ملا تھا جو فارسی میں کچھ پی اچھ بی شاید کر رہا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس کتاب کے علاوہ کوئی کتاب اور نہیں ملی اس موضوع کے لئے تو آج کے طالب علم کے لئے بھی وہ موضوع اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ کسی پرانے طالب علم کے لئے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہوں کیونکہ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹری کا الہاق آکسورڈ سے تھا یہ انڈیپیننڈ یونیورسٹری نہیں تھی کچھ مفتار نہیں تھی اس لئے اببہ جان کا تھیسس میرے والد کا تھیسس آکسورڈ دیا تھا ایک ریفری آکسورڈ کا تھا اور ایک ریفری یہاں کا تھا تو وہ کیسے سمجھ سکتا تھا وہ جاہرہ کے فارسی بھی اس کو آتی تھی اردو بھی شاید آتی ہو مجھے نہیں پتا اردو شاید نہ آتی ہو لیکن یہ تھیسس انگریزی میں اورنجنالی لکھا گیا تھا اور بعد میں اس کا ترجمہ میرے والد نے اردو میں کیا تھا تو یہ کچھ اضافی معلومات ہیں جو میں لوگوں تک پہنچانا جائے آج کی ہماری اس دستاویز کی پہلی قسط اپنے اختتام کو پہنچی آگے مزید معلومات ڈاکٹر سید عبداللہ کے حوالے سے لے کر آئیں گے امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ